الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولہب وزینة وتفاقر بينكم وتکاسر في الانوال والاولاد كمثل غیس اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصیبت في الارض ولا في انفسكم الا في کتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على اللہ يسیر لکہ لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتبل فإن الله هو الغني الحبید صدق الله العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدة من لسانی يفقفوا قولِ اللہم ربنا نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللہم ووفقنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لإقامت دینك وعلائی کلمتك آمین یا رب العالمين سورة حدیث کا پانچمہ حصہ یہ بھی پانچ آیات پر مشتبئل ہے اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے ندیق اس سورة مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی پانچ الفاظ آئے ہیں اور وہ پانچ الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مزمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے تماشا ہے اور یہ دھوکے کی تٹی ہے اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے فَمَلْحَيَا تُ دُّنِيَا إِلَّا مَطَعُ الْغَرُورُ دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں آپ کو اپنی اصل منزل اپنا اصل گھر اپنا اصل وطن بھول گیا کوئی شخص آ کر کسی غریب وطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بہت ہی بدنصیب ہے تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے جیسا کہ سورہ انکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو اگر تو حیات دنیا بھی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں اس معنی میں مہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے بلکہ لہب و لعب یا لعب اور لہب دونوں ترقیبوں کے ساتھ پہلے لہب اور پھر لعب یا پہلے لعب اور پھر لہب دونوں ترقیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے اس پر میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبری ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر سولہ اور ہم نے جو حصے کیے ہیں جو تجزیہ کیا ہے اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے یہاں یہ پانچمہ حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے کچھ لذت حاصل کرنا ہے کچھ زینت اور بناو سنگھار ہے کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے یہ گویا کہ پانچ جو ہے الفاظ آئے ہیں ان پانچوں کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھئے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے پانچ ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو لعب کا لفظ آتا ہے پہلے لہو اور پھر لعب اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو لعب لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھئے لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تقاسر فی الانبالے والاولاد انسانی زندگی کے یہ پانچ ادوار ہیں پہلا دور وہ ہے جبکہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے کوئی فکر نہیں کوئی تشویش نہیں وہ والدین کے ذمہ ہے بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے الا یہ کہ تکلیف ہو تو رولے گا کوئی احتیاج ہے تو بھی مو بسور ہوگا اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرح متوجہ کرے گا باقی اسے کسی اور شہ سے کوئی فکر نہیں اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے اس میں کوئی وہ جس کو سنچول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے کوئی تلزد نہیں ہوتا وہ کھیل ہے معصومانہ کھیل زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شہ جو ہے ان کے ذہن میں نہیں ان کی سوچ کا ان کے سارے کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل ہے اِلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُنْيَا لَعِبُونِ اس کے بعد ایک خیل جاتی ہے جسے آج کل آپ جاتے ہیں تین ایجر سے جنہاں ختمدار دور ہوتا ہے انسانی زندگی اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں رہ جاتا ہے اس میں کچھ ستا کچھ تلفزوک شامل ہوتا ہے کچھ سینچول گریٹیفیکشن آتی ہے اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی مہت سے غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے یہ دوسرا مرحل لہم یہ لائب کے بعد لہم ہے اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے تیسری سٹیج آتی ہے زینہ بناہ و سنگھار یہ جب بھی کوئی اٹھارہ انیس بیس برس کا کوئی سجیلہ جوان ہوگا یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے اب اگر تنگ پا جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائنچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا اس میں بناو سنگھار سینت یہی گویا کہ ان کے سوچ ان کے فکر ان کے ساری جو احساسات ہیں ان کے ساری نفسیات کے اندر سب سے نمائش ہے یہ ہو جاتی ہے چوتھا دور آتا ہے وَتَّفَاقُرُمْ بَعْلَكُمْ اب یہ دور ہے اصل میں جس کو آپ کہیں گے کہ پچیس تقریباً عمر سے لے کر اور پیتیس چالیس کی عمر تک اس میں اصل شہوتی تفاخر اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے نکل جائے فخر مختلف چیزوں پر ہوگا وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے مال پر ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پتھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا بدے مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آگئی ہے نئے موڈل کی تو اب پتھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے بہرحال اسی موڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی اس سے چین نہیں آئے یہ ایک دور ہوتا ہے تفاہ خورم بید اپنی نسل پر ہے عصبیت پر ہے اپنی قبائلی جو برطری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے یہ ہے تفاہ خورم بیدکون چالیس برس کے بعد جب امت ڈھلنی شروع ہوتی ہے تکاثرن فی الاموال والاولاد اب انسان کو قسرت کی فکر ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاہ خور کے دور میں آدمی موچ اونچی رکھتا ہے کچھ بھی ہو جائے موچ نیچی نہ ہو لیکن تکاثر کے دور میں آ کر موچ چاہے موڑ دی جائے پیسہ ملے پیسہ ہے اصل شئے دولت آنی چاہیے باقی یہ کہ ذرا موچ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریالسٹ ہو جاتا ہے آدمی کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خامخواہ جو ہے اپنی دولت ضائع کریں پیسہ سمحالو دولت سامنے رکھو ویسے تو یہ کہ آج بھی کسرت اولاد جو ہے خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں اس پر ایک اس کو یقینا جو ہے بہت ایک تقریت حاصل ہوتی ہے قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجہت تھی ہی اس بنیاد پر آج بھی آپ کے دہاتی زندگی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب تھے جو ایک حادثے میں بلکہ حادثے میں کیا قتل کر دیئے گا ایک ڈاکے میں انہوں نے میرے ساتھ یہ ایم بی بی ایس کیا تھا وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا یہیں فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا باجوا فیملی سے متعلق تھے وہ کہ اس کے گیارہ بیٹے تھے گیارہ کے گیارہ آلہ تعلیم یافتہ ہو گئے اب وہ کوئی کہیں پر ڈی سی لگاوا ہے کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے گاؤں میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا جو بھی وہاں پر لوگ ہیں اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست و بازو نہیں ہے بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکیں مدافعت کر سکیں تو کہا کرتا تھا کوئی میرے گیارہ پڑھے ہوئے لے لے مجھے ایک انپڑھ دے لے اس لیے کہ یہاں تو حسن میں جس کی لاتھی ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی عزت ہے گاؤں میں تو سر اٹھا کر وہ چل سکتا ہے اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہیں چلے گئے سب قسم یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجہت کی بنیاد موجود نہیں تو اس حوالے سے جانیے اور خاص طور پر چونکہ قرآن مجید ناظر ہو رہا ہے خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے اس میں جو اولین مخاتب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا تو تکاثر فیلموال والعناد یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کیا کہ آج کی دنیا میں تو برسٹ کنٹرول اور فیملی پلیننگ کا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا اور ابھی جو ہوگا آپ کو آپ دہات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تکاثر فیلموال والعاولاد یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیزیں ہیں تو یہ ہے در حقیقت یہ پانچ الفاظ کے مابین جو رفت ہے اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لا بہالہ گزرے گی بچپن بھی آئے گا پھر جوانی بھی آئے گی نوجوانی کا دور آئے گا پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا پھر ادھیر عمر کی کبھی مرحلے کو انسان آئے گا اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہے البتہ آخرت سے اب تقابل کیا گیا وَفِلْ آخرتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِ یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے اس میں عبدی طور پر دو حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزوان ہے اور مغفرت ہے اور یا عذابِ شدید ہے در حقیقت آپ پر وہی معاملہ جو ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُونَ اس کو امفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق رہو یہاں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں جان لو یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تم راہ چلتے مسافر ہو مالی ولی الدنیا جیسے کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار اِنَّمَا مَسَلِ کَ مُسَافِرِ اِسْتَذَلَّتَحْ کَرَاكِبِنِ اِسْتَذَلَّتَحْتَشَجَرَتِن سُمْرَاہَ فَتَرَكَا میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے گھر سوار یا ہوتنی پر سوار وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکھتا ہے وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے اس کا وطن نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے بس اتنی سے دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو اس سے زیادہ ہے مَالِ وَلِ الدنیا اِنَّمَا مَسَلِ قَرَاكِ بِنِ اِسْتَذَلَّ لَتَحْتَ شَجَرَةٍ سُمَرَاحَ فَتَرَةً تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ کن فِي الدنیا کا اِنَّا کا غریب ونعابر وصبیل اب دیکھئے تشبیح جو دی گئی ہے یا کی تشبیح سے پہلے یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پانچمیں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں تکاثرن فِي الَمْبَالِ وَلَا اُلَاد اس کی تکمیل آپ کیجئے سورہ تکاثر سے اَلْحَاكُمُ التَّقَاثر حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِر یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنستا یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہ دولت کے امبار ہو اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اتمنان ہو آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر لیکن بہتات جو دولت کی بہتات کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی صاحب نظر آرہا ہے کہ ایک شخص قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے لیکن دولت کی بہتات وہ جو حرص ہے اس کی اَلْحَاكُمُ التَّقَاثر حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِر وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت اَلَمُوا أَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ اگرچہ کہا گیا کھیل مراد چاہے وہ بچپن کی زندگی کا دور وَالْلَحُونَ اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور وَزِينَتُن جوانی کا دور وَتَفَاخُرُن بَيْنَكُمْ وہ جوانی اپنی پوری شدت کو شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے اس کے بعد دھلوان شروع ہوئی وَتَقَاثرٌ فِي الْمَوَالِ وَالْعَوْلَادِ اب تمثیل پر غور کیجئے کَمَسَلِ غَيْسٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِجُ فَتْرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُقَابًا یہ وہی سائیکل انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے بچپن ہے پھر اس کے بعد نوجوانی ہے جوانی ہے پوری طاقت کو پہنچنا ہے شدت کو پہنچنا ہے حتی اِذَا بَلَغَ شُدَّهُ اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے ادھیر عمر ہے بڑھاپا ہے اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے کہ مسئلِ غیسن جیسے مثال ہے بارش کی اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے دبا دینا چھپا دینا اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج دالتا ہے بیج کو دباتا ہے پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہلہ آئے گی اور اُبرے گی تو کم اصلِ غیسن جیسے ذرع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں ذرع آجمل یوجب الزرع جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے ہوتی ہے تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کم اصلِ غیسن اعجمل کفارہ نباتہو بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ثم یحیج پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی حاجہ یحیجو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے چنانچہ کہا جاتا ہے حاج الدم خون نے جوش مارا حاج الفحل نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا بپر گیا حیجت یحیجت الشرد والحرب والبعیر کسی شے کو جوش دلانا یہ حیجہ یحیجو تحییجن آتا ہے اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے اس کا مادلہ ہے حیجان حیجان کی کیفیت حیجانی کیفیت یہ حاجہ یحیجو سے لفظ حیجان ہے یہ جو ہماری عدبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی بارش ہوئی تھی اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہری آوز جو ہے سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو بالکل بے آب و گیا ریٹ پڑا ہوا تھا بے آب و گیا مٹی تھی اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا پھر اس کے بعد سمہ یحیج پھر وہ فصل جو ہے لہلہ آتی ہے پھر پوری قوت کو آتی ہے جوش مارتی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرًا پھر تم دیکھتے ہو اس زرد پڑ گئی کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس دی ہے وہ زرد پڑ جائے گی کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے اب جیسے کہ گیون کی فصل ہے شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی فَتَرَاهُ مُسْفَرًا تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی ہے ثُمَّ يَكُونُ فَتَامًا پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی اور اگر صرف چراغاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقمے ہیں چراغاہوں پر مشتبیل ہیں کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں نشیا کے بہت بڑے رقمے جو ہیں اس طرح کے ہیں جو سٹیپس کہلاتی ہیں کہ جو یہ سطح برتفع کے جو پھر اسی طریقے سے یہ برہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر یہ بھی وہ سطح برتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں پس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں اور باقی یہ کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ اٹیلا ہو وہ چنگیز ہو وہ کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے یہ تمام کے تمام یہ حقائط جو ہیں ہسٹوریکل ایج جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی بہرحال یہاں پر یہ دیکھئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوب کی وجہ سے وہ جل جائے گا زرد ہو جائے گا اور وہ بربرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے رونا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا وہ سبزہ وہ ہریالی وہ ترو تازگی وہ ختم ہوئی پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے پھر وہی بیرانی ہے پھر وہی ریکزار کا ایک منظر ہے اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا تو جیسے یہ سائیکل ہے اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے بیج ڈالا ہے باقاعدہ فصل ہوئی ہے لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ پھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں وہ تنکے ہیں کہ جو توری کے تنکے ہیں توری بھی اگر فرض کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات تو صالحات ہیں وہ ہیں ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے اب وہ منظر خوشنوان نہیں رہا یہ سائیکل ہے نبات آتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے جس گھر میں بھی نئی بلادت ہوئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے خوشی کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے پھر اس میں طاقت آتی ہے وہ جوانی کو پہنچتا ہے اس کی امنگیں ہیں اس کے ولولیں ہیں چہرے پر بھی زردی آتی ہے فترہ مصفرن چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں بال جو ہے سیاہ نہیں رہے سفید ہو گئے ہیں ہو کے آخر ایک کار بڑھا پائے گا بہت آئے گی اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں تو یہ ہے وہ سائیکل ہیومن لائف سائیکل اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مزمر ہے کہ یہ سٹیجز ہیں یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے فقیر کے ساتھ بھی ہونا ہے محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے دھوپریوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے ان کی بھی زندگی بالاخر ختم ہوگی وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائے گے لیکن وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ وہاں ہے دوام مستقل وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا بَطَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے حدیث نوی جو ہے حضور نے فرمایا اَدْ دُّنِيَا مَزْرَعْتُ الْآخِرَةِ دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت سے اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی ہے اَدْ دُّنِيَا مَزْرَعْتُ الْآخِرَةِ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤ گے تو وہاں کاتو گے یہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاتو گی کیا فصل کہاں سے ملے گی اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شئے ہے یہ لائیبیلٹی نہیں ہے بہت بڑا ایسٹ ہے اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ ہو لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا اپنے اندر گم کر دیا پھر وہ اقبال کا شر سنا رہا ہوں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں دنیا کا طالب ہے نہیں دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ علمہم ان کے علم کا مبلغ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے ہم مہاں جا رہے ہیں یہ تو ایک عارضی سفر ہے عارضی قیامگاہ ہے اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت تیمتی ہے اسے عمر بنایا جا سکتا ہے اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں الدنیا مزرعت الاخرہ اب اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب فرمایا سابقو الى مغفرت من ربکم مجنت عرضها کعرض السماء واللرب سابقو باب مفعلہ سے ہے مسابقت سابقہ آگے بڑھ جانا اس طبقہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ باب استفعال ہو جائے گا استباق لیکن باب مفعلہ مسابقت دور لگانا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ لغم بہت اہم ہے کہ تم دنیا کے تعلیم بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو دولت میں آگے بڑھ جاؤ تفاقرن بینکم و تقاسرن فی الانبال والاولاد اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لئے بھی دور لگاؤ اس کے لئے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو یہ نہ ہو کہ دنیا کے لئے تو تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر حرکت بھی ہے لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے لیکن اس کے لئے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے اس کے لئے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایڈلر نے کہا ہے ارج تو ڈومینیٹ ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش ارج تو ڈومینیٹ یہ انسان کے اندر ہے مسابقت کا جسوہ ہے اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدل دیجئے مسابقت مال میں نہ کیجئے مسابقت خیرات میں کیجئے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا حدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تو اے مسلمانوں تمہارا مسابقت کا معاملہ وہ ہونا چاہیے خیرات حسنات نیکیوں کے لئے بھلائیوں کے لئے انفاق میں جہاد فی سبیل اللہ میں آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے یہ ناپسندیدہ شہر نہیں ہے جس کے کہ مثالیں ہمیں صحابہ اکرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر دے کر آئے اور ضرورت ہے پیسے کی مال کی اس لئے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے سواریوں کا بندوبست کرنا ہے رسط کا بندوبست کرنا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس دولت مہت تھی یہ اتفاقاً غلب سمجھ لیجئے کیوں تھی اس لئے کہ کاروباری آدمی جو ہوتے ہیں یہ سب تاجر تھے عرب کے سب لوگ مہاجرین سب کے سب تاجر تھے تاجر کو یہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جس کو آپ کہتے ہیں لیکویڈیٹی کبھی تو وہ اتنی ہوتی ہے کوئی اتنی رقم موجود ہے ایویلیبل ہے ورنہ یہ کہ آپ کی رقم انیویسٹیڈ ہے آپ چاہتے بھی یہ نکالنا نہیں نکال سکتے لیکن کسی وقت یہ کہ آپ کے پاس دولت جو ہے کیش کی شکل میں یا ایویلیبل مال کی شکل میں موجود ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتفاق سے دولت بہت تھی پیسہ بہت تھا تو میں نے یہ کیا کہ اپنی ساری جو بھی تھی میرے ایسٹس تھے دو حصے کیے ایک حصہ لاکہ حضور کے قدموں میں ڈان دیا اب منتظریں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے استباق تو ہو رہا ہے مصابقت تو ہو رہی ہے حضرت ابو بکر جو لائے ہیں تو پوچھا حضور لے کہ چاہ چھوڑا گھر والوں کے لیے ارز کیا کچھ نہیں چھوڑا جو کچھ تھا لے آئے تو حضرت عمر فرمات اب دیکھئے یہاں پر قوانٹیٹی کا الیمٹ نہیں آئے گا جو کچھ تھا لے آئے چاہے وہ کم ہو اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ کتنا کچھ لائے تھے اور حضرت عمر کتنا لائے تھے لیکن وہ جتنا بھی لائے تھے وہ کل کا کل تھا اور حضرت عمر جتنا بھی لائے تھے وہ نصف تھا نصف تو نصف لائے گا کل کے برابر نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر فرماتے اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ حصل میں فستبق الخیرات سابق دوڑو آگے نکلو اور اس کی بڑی پیاری حدیث بھی موجود ہے حضور نے فرمایا دیکھو دنیا میں اس کو دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہوں اور دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہوں اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ ابرے گا یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں میری طرح کا انسان ہے اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا تو اس سے آپ کی ترقی روک جائے گی دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں پیچھے والے کو دیکھیں گے تو کناعت پیدا ہوگی تو دنیا کے لیے کناعت چاہیے اب اس کا بھی تو گزارہ ہو رہا ہے اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے تو کیا ضروری ہے جیسے کہ مرزا عبدالقادر بیدل کا شعر ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ حرس قانے نیست بیدل ورنہ درکار حیات آنچے ماں درکار داریم اکثر اس درکار نیست یہ تو ہماری حرس ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ اکثر اش درکار نیست وہ حقیقت میں درکار نہیں ہوتی تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس پر قناعت پیدا ہو شکر ادا کرو اللہ کا اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جسمہ پیدا ہو اس جنت کے حصول کے لیے دور لگاؤ جس کا پھیلاؤ جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے لفظ سارعو وہاں آیا مسارعت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے سارعو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضہ السماوات والارض یہاں جو لفظ عرض آیا ہے ان دونوں آیات میں وہ ایک تو ہم لفظ عرض استعمال کرتے ہیں طول کے مقابلے میں طول اور ہے عرض کم ہوتا ہے طول زیادہ ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں جو عرض کا لفظ آتا ہے وہ کسی شہ کی بوسعط کے لیے مجرد بوسعط کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں کس مقام پر ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے ذو دعائن عریض یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے وہاں پہ کوئی طول کا لفظ عریضہ نہیں آیا ہے لمبی چوڑی دعائیں ذو دعائن عریض بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان اور جب ہماری طرف سے نعمت مل جاتی تو ہمیں بھول جاتا ہے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی وہ ہمیں پکارتا بھی تھا کبھی ہم سے دعائیں بھی کرتا تھا احتیاج میں آدمی ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو یہاں عرض سے مراد ہے کہ جنت کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے اور میں نے بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ کے درس کے دن میں ارز کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید سائنس کی استلاحات فلسفے کی استضاعت استعمال نہیں کرتا بس کسی شئے کو کل جو ہمارا تصور ہے قائلات کا آسمان اور زمین بس یہ الفاظ ہیں عام انسان جو ہے اس کے حوالے سے تو اسی لیے جنت کتنی بڑی ہوگی تم کیا تصور کر سکتے ہو تمہارا تو اپنا ذہن بہت سی مختصر ہے آج کا انسان بھی ابھی کچھ اسے پتہ نہیں دنیا کتنی لبی چوڑی ہے یہ کائنات کہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں جتنی ٹیلیسکوپ بڑی ہوتی چلی جا رہی اتنی کائنات بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے بہرحال کہیں کسی بھی کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر کائنات ختم ہوتی ہے وہاں تک ہماری رسائی ہو گئی ہے نگاہ کی تو اس اعتبار سے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جسے عام بے ہاتھی جسے عام بدو جو اچھا عرب کا وہ بھی سمجھ لے ارض حاک ارض سمائے والارض اس جنت کی وسط پر اس کی پہنائی تم کیا سمجھو گے بس یوں سمجھو آسمانوں اور زمین جتنی یا آسمان اور زمین جتنی لیکن فرمایا اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو احتمام کے ساتھ تیار کرنا یہ جنت فراہم کی گئی ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے پوری طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کس کے لئے جو ایمان لا ہے اللہ پر اس کے رسولوں پر اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں بھی اور انیسویں آیت میں بھی آگے کسی شے کا اضافہ نہیں کیا جیسے کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا انیسویں آیت میں جس میں سلوک قرآنی جو ہے وہ اپنے آخری کلائمکس کو پہنچا ہے اب نہ وہاں انفاق کا تذکرہ ہے نہ وہاں پر قتال کا تذکرہ ہے نہ عامال سالحہ کا تذکرہ ہے لیکن مراد کیا ہے جب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا واقعیتا ایمان ہوگا حقیقی ایمان ہوگا تو یہ گویا کہ از خود مندرج ہیں وہاں پر یہ اندرسٹڈ ہیں اس ایمان کے ساتھ انفاق بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ قتال بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ عامال سالحہ بھی ہوں گے اس ایمان کے ساتھ نماز روضہ حج اور زکاة بھی ہوں گے یہ سب کچھ ہوں گے لہذا جہاں پر بھی ایمان اب آ رہا ہے یہ نہ سمجھئے کہ مجرد ایمان کی بات ہو رہی ہے عدد للذین آمنوا باللہ ورسولہی یہ تیار کی گئی ہے جنت اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقت ان ایمان رکھنے والے ہیں ذالک فضل اللہیوتی ہے میند شاہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے گا دے گا یہاں بھی مچاتا اور روٹ کر لیں فضل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی بھی جانے والی شئے اجرت اور عجر یہ ایک ہی لفظ ہے عجر بدلہ سواب اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نفیجہ ہے قرآن مجید میں اس کے برقس نفذ آتا ہے فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی جا رہی ہے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکر آتا ہے فضل ہے اللہ کا یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے چنانچہ یہ حدیث بھی ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو حریرہ نزی اللہ تعالی عنہ سے یہ نوایت ہے نبی حریرہ نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یدخل احدا منکم عملوه الجنہ اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا لن یدخل احدا منکم عملوه الجنہ تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا کہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت کی توفیق دی بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھ لیا حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہی ہے کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوگے فرمایا میں بھی مجرد اپنے عمل کے بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ یہ کہ اللہ تعالی اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھاپ لے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھاپ لے گا تو جنت میں داخلہ ہو اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھ یہ جنت اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا ہی یہ معاملہ جو ہوگا جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس نے پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَا حَتَلِيَا لَعُلَانْ حَدَانُ اللَّهِ اُمْ ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچا دے تو یہ لفظ فضل کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجئے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُطِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَوْزِي وَاللَّهُ بَهَوْتْ بَرِ فَضْلِ کا مالک ہے اب اس کے بعد جو آیات ہیں اگرچہ تعداد میں کئی ہیں لیکن مجھے ابھی اس کو بیان کرنا ہے یہ ایک مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ تغاغن میں بڑی وضاحت سے آ چکا ہے یہاں اگرچہ لفظا زیادہ تفصیل ہے وہاں معنا کم الفاظ میں یہ بات آ چکی ہے تفصیل میں وہاں بیان کر چکا اس دنیا کی زندگی میں انسان بہت متاثر ہوتا ہے حوادث آفات آفات جو ہے سماوی بھی ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں بڑا زلزلہ آ گیا ہزاروں انسان جو ہے اس میں ختم ہو گئے مکان بھس گئے یا سیلاب آ گیا جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی آیا تھا کتنے لوگ ہیں اس سیلاب کے اندر گھر بھروندے بہ گئے گھر ختم ہو گئے لوگ دوب گئے فصلے کتنی بڑے بڑے رقبے کے اوپر کھڑی ہوئی تباہ و برباد ہو گئی یا کسی انسان کے اپنے اندر کوئی بیماری آ گئی اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی خیال ہی نہیں تھا معلوم ہوا کینسر ہے معلوم ہوا کہ یہ تو فلان چیز ہے ہارٹ جو ہے اتنا پرسن بلوکٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اچانک آتی ہیں انسان پر تو حوادث چاہے وہ ذاتی طور پر آ رہے ہیں بیٹھے بٹھائے کوئی انسان کسی مقدمے پر پھنس گئے آئے خواب خواب ایسے ہی لوگ لی بڑھ جاتے ہیں بغیر کسی کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ ہو اور یہ کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو ما صابم من مصیبت فی الارض و لا فی انفسک نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی لفظ مصیبہ جو ہے یہ تو نازل ہونے والی شہ پڑھنے والی شہ اسحابہ یسیبو اسحابہ یسیبو سے مصیبن یہ گویا کہ اس میں فائل ہے مصیبت المونس ہو گیا پڑھنے والی شہ جو بھی کیفیت مجھ پر یا آپ پر وارد ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو چاہے تکلیف دے ہو چاہے بسرد بخش ہو جہاں تک لغوی تعلق ہے اس لفظ کا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گے تمام حوادث تمام واقعات جو بھی ہم پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس میں آ جائیں گی لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تکلیف دے چیزوں کے لئے ناغوار چیزوں کے لئے ناپسندیدہ چیزوں کے لئے مَا أَصَابَ مِن مُصیبتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ یہاں تحصیل کر دی گئی مصیبتیں دو قسم کی ہیں یا تو زمین میں نازل ہوئی بڑے پیمانے پر ہوئی سماوی یا آفاقی کوئی مصیبت آئی ہے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ لَا تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف ہے بیماری ہے کوئی اور عرضہ ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس میں آدمی کا کوئی عذر جو ہے وہ کٹ گیا ہے کوئی اور بسرہ ہوا ہے إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَآحَا مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ہم اس کو وجود میں لائیں ہم اس کو خلعتِ وجود سے سرفراز کریں اب کیونکہ فلسفہِ وجود سے متعلق بحث ہم کر چکے ہیں پہلے حصے میں بہت زیادہ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نبراہ کے حوالے سے بھی بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسمِ گرامی ہے الْبَارِي الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرِ وہ جو گلدستہ قرآنِ مجید میں سولہ سترہ اسماء جو ایک جگہ آئے ہیں تین آیات میں اسی میں یہ الْبَارِي بھی آیا ہے تیسری آیت کے اندر پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ باری ہے باری کے معنی کیا ہے عام طور پر جب خالد کے ساتھ لفظِ باری آتا ہے تو اکثر لوگوں نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں ذہنی طور پر کسی شئے کی منصوبہ بندی نقشہ بنا دینا اور پھر یہ کہ باری ہے پھر اس کو پوری طریقے سے ظاہر ایک شکل جو ہے اس کو عطا کر دینا اور یہ ہوتا ہے ہر ہماری انسانی تخلیق میں بھی یہ ہوگا کوئی مصور ہے اس کے ذہن میں پہلے خاکہ بن جاتا ہے پھر وہ اسے صفحہ کرتاس پر لاتا ہے یا جو بھی اس کا کینویس ہے اس کے اوپر اس کو اتارتا ہے کوئی موجد ہے اس کے ذہن میں پہلے ایجاد کا نقشہ وجود میں آجاتا ہے پھر وہ عملا اس کا خروج باہر ہوتا ہے اور باری کے لذب میں یہ ارسولی طور پر یہ بات موجود ہے براہ یا براہ کسی شئے سے الہدہ ہو جانا میں تم سے بری ہوں برات تبرہ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں الہدہ ہو جانا تو در حقیقت اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں بھی فلسفہ نے اس کے یہ دو مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک ہے کسی شئے کا وجود علمی جو اللہ کے اپنے علم میں تھا شئے ہمیشہ سے تھی وہ اللہ کے علم میں تھی اس کا خارجی وجود نہیں تھا اب وہ وجود میں آئی ہے خارجی طور پر تو یہ ہے براہ یا براہ اور اس کے حوالے سے اللہ تعالی باری ہے جو بھی حوادیس اس قائدات میں آنے والے ہیں علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود ہیں وہ عالم ماں کانا مما یکون ہے جو ہونے والا ہے جو ہوا ہے سب اس کے علم میں ہے تو اس کا گویا کہ جہاں تک وجود علمی کا تعلق ہے وہ تو ہر شئے ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا علم جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہیں تو اس کا علم بھی قدیم ہے ہر شئے کا ایک وجود علمی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے قائم تھا اس کو کہا گیا اللہ فی کتاب کتاب سے مراد ہے اللہ تعالی کا علم تو اللہ کے علم میں ہو رہی ہے اس کو اگر ذرا اس پر بہت زیادہ قیاس تو نہ کیجئے گا علامہ اقبال کا بہت پہنچا شعر ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بَزَمِيرَتَ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمْ آئِی بَكِنَعْرَ بَرْفَغَنْدِي دُرِعَابْدَارِ خُدْرَا اے اللہ میں تو تیرے اندر تیرے وجود کے اندر بڑے آرام سے تھا کیا معنی میں علامہ اقبال جو اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے یا اس سے نو مہینے پہلے وہ والدہ محترمہ کے رحم کے اندر ان کا جو بھی استقرار حمل ہوا اس سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تو ان کا وجود اللہ کے علم میں تو تھا نہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا تو وجود جو ہے اس اعتبار سے وجود علمی جو ہے میرا بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ میں تیرے وجود کے اندر تیرے علم میں بڑے آرام میں تھا مجھے تو کوئی چنتہ نہیں کوئی تشویش نہیں کوئی فکر نہیں بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُوبَ جَوْشِ خُدْ نُمَائِ بَقِنَارَا بَرْفِقَنْدِي دُرَيْا عَابْدَارِ خُدْرَا یہ جو تمثیل لائے ہیں کہ جیسے سیپی ہوتی ہے سیپ اس کے اندر موطی پروان چڑھ رہا ہے جب موطی بن جاتا ہے تو سیپ خود کھلتی ہے اور موطی کو باہر پھینک دیتی ہے گویا کہ اس کے وجود میں جو ایک قیمتی شہ پروان چڑھ رہی تھی اب وہ اس کا ضرور چاہتی ہے نا وہ اگر سیپی کے اندر ہی وہ موطی گم رہے تو ظاہر بات ہے اس کا حسن کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا اس سیپی کے اندر آلہ سے آلہ قیمتی سے قیمتی موطی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو کس نے دیکھا کون اس کے حسن کی تعریف کرے گا تو سیپی خود کھلتی ہے اور کھل کر اور اس میں سے موطی باہر نکلتا ہے جیسے پھر ہمارے غواث جو ہیں وہ جا کر سمندر کی تہہ سے نکال کے لاتے ہیں تو تو نے خود سیپی کی طرح مجھے اپنے وجود سے باہر یعنی میرا وجودیں مادلی جو ہے جو اس وقت میں شیخ محمد اقبال علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال والشیخ نور محمد کے نام سے جو میں اس دنیا میں اس وقت ہوں تو یہ تو اصل میں تو نے اپنی خلاقی کے ظہور کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا جیسے کہ وہ حدیث ہے تو اس طریقے سے اس پورے فلسفے کو سمجھ لیجئے لفظ برعہ کے حوالے سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جائے گی بات قسمتی سے ان چیزوں پر غور کا حق ادا نہیں کیا گیا تو من قبل ان نبراہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اسے وجود مخشیں ان تمام چیزیں ہمارے علم قدیم میں موجود تھیں ان نظالک علی اللہ یسیر یہ تمہیں تو بڑی مشکل بات معلوم ہوگی کہ ساری چیزیں ہی کسی کے علم میں ہو لیکن تم اللہ کی صفت جیسے اللہ کے وجود اور ذات کو نہیں سمجھ سکتے اس کی صفات کو ابھی نہیں جان سکتے واقعہ یہ ہے جیسا کہ میں شروع میرز کر چکا ہوں صفات کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے احاطہ ذہنی سے خارج ان نظالک علی اللہ یسیر یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ تمہاری بات نہیں ہو رہی یہ اللہ پر بہت آسان ہے لیکن لاتاسو علا ما فاتکم نتیجہ یہ ہے جو نکالنا ہے تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے یہ اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں امتحان کے لئے تکلیف آجائے صبر کرو اللہ کچھ دے دے اس کا شکر نہ نہ کرو لیکن لاتاسو علا ما فاتکم یہ نہیں فاتح فوت ہو جانا یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے اب فوت ہونا اس معنی میں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی اور شیعت ہی آپ کے ہاتھ سے جاتی نہیں کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا کوئی بچہ ہے آپ کے ساتھ نے دن توڑ رہا ہے اور آپ بہرحال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے وَنَحْنَوْ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْسِرُونَ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں تمہارے محبوبوں کو اور تم کچھ نہیں کر سکتے دیکھ رہے ہوتے ہوں تو یہ ہے کہ یہ فوت کوئی ہو جائے تو اس پر بھی افسوس نہ کیا کرو اللہ کی طرح نہیں کہاں ہے وہ شیعت اسی کہنات میں ہے حالت تبدیل ہوئی ہے اللہ نے تمہارے امتحان کے لئے ایک صورت پیدا کر دی ہے لَكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس لیے کہ یہ بھی امتحان کے لئے ہے یہ بھی بغرد آدمائش ہے دولت دی ہے تو حساب بھی تو دینا ہوگا جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا حساب بہت بھاری ہو جائے گا جیسے کہ آج کل انکم ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں زیادہ دولت مندوں کو زیادہ فکر ہوگی انکم ٹیکس کی اب جن کا جو ہے گدران جو بھی ہے وہ ہینٹو ماؤ جیسے آپ کہتے ہیں ان سے کیا سروکار ہے کسی انکم ٹیکس انسپیکٹر کو یا آفیسر کو تو معلوم ہے کہ تو وہاں جب حساب دینا ہوگا تو وہاں بلک پتہ چلے گا کہ دنیا کا ایک ایک پیسہ جو ہے اسی لیے بیلنس شیٹس جب بنتی ہیں تو کیپیٹل کو لائیبیلٹیز کے خاتے میں ڈالتے ہیں یہ لائیبیلٹی ہے تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس یہ سرمایات ہے تم نے کیا چاہے تو یہ تو جو پانچ سوال بتائے گئے ہیں لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ان عمرہی فیما افناہ تو معلوم ہوا جو چیز اللہ دے دے اس پر اتراؤنا جو اللہ چھین لے اس پر غم نہ کرو اسوس نہ کرو مومن کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جسے سورہ تغابن میں کہا گیا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی تسلیم و رضا کی ہے اللہ کی مرضیت ہی اللہ کا فیصلہ تھا اسی میں میرے لئے خیر ہوگا چاہے وہ خیر مجھے نظر آئے یا نہ آئے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مذک الحقیم